ہلو ایفریون ویلکم بیک تو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزدار سٹرابری کا میٹھا لے کر آئی ہوں لیکن ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریقویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سٹرابری ٹرائفل کو بسم اللہ رحمان الرحیم سٹرابری ٹرائفل بنانے کے لئے میں نے ہاف کپ دی ہے آئیسنگ شوکر اس کے ساتھ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے الائچی کا پاودر آپ الائچی بھی لے سکتے ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ونیلا کسٹرٹ اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ہاف کپ وائٹ شوگر ساتھ میں نے لیا ہے 350 ایمل فریش ویپنگ کریم ہیوی کریم جو ہوتی ہے وہ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ون لیٹر دودھ لیا ہے ہول ملک سیرپ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ریسپریز بلو بیریز اور سٹرابریز سٹرابریز کی کونٹی ہے ایک کپ اس کے ساتھ شوگر میں نے 3x4 کپ لیا ہے اور وینیلا ایسنس میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون پانی میں نے لیا ہے 1 کپ اور کچھ سٹرابریز لی ہے گارنشنگ کے لئے تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کسٹرٹ تیار کرتے ہیں اور اس کے لئے میں نے ایک پین دیا ہے پین میں میں نے ڈال دیا ہے 1 لیٹر دودھ اس سے بس تھوڑا سا میں نے دودھ بچا لیا تھا کسٹرٹ کو مکس کرنے کے لئے اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون الائچی پاورڈر اگر آپ کا بس الائچی پاورڈر نہیں ہے تو آپ الائچیا بھی use کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے 1 کپ لی ہے چینی اور میں اس کو کرنے لگی ہوں مکس اور اس کو ہم مکس کریں گے اور ویٹ کریں گے جب تک دول اُبلتا نہیں تب تک ہم اپنے کسٹرٹ کو مکس کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے 4 ٹی بل سپون کسٹرٹ پاورڈر لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا جو بچا ودود تھا جو کہ 2 ٹی بل سپون کے مطابق تھا وہ میں نے لیا ہے اور اس کو اچھے تک سے ہم مکس کر لیں گے اور اگر آپ کو وینیلہ کسٹرٹ نہیں پسند تو آپ کوئی اور فلیور کا کسٹرٹ بھی لے سکتے ہیں مینگو جو بھی آپ کا فیورٹ ہو اور اس کے بعد جو ہے یہ مکسٹر ہم اُبلتے ودود میں ڈالیں گے اور اس کو ڈالنے کے ساتھ ہی ہم جلدی جلدی سے مکس کریں گے تاکہ جو ہے ہمارے کسٹرٹ میں گھٹلیاں نہیں بنیں اور یہ دیکھیں ہمارے کسٹرٹ کتنا سمودھ ہے اس میں ذرا بھی گھٹلیاں نہیں بنیں اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے چھتکے سے اور ویٹ کریں گے جب تک کسٹرٹ دودھ میں تھوڑا سا عبال نہیں آجاتا اور کسٹرٹ تھوڑا سا گھڑا نہیں ہو جاتا ہمیں اسی طرح کی ہی کنسسٹنسی چاہیے ہمیں بہت زیادہ گھڑا کسٹرٹ نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں میرا کسٹرٹ تیار ہو گیا اب میں اس کے لیچے آگ کو بند کر دوں گی اور اب ہم تیار کرتے ہیں اپنا سٹرابری سیرپ سٹرابری سیرپ بنانے کے لئے میں نے تو فریش سٹرابریز لی ہیں کیونکہ مارا سٹرابری کا سیزن ہے اور بڑے مزے مزے کی سٹرابریز آئی نہیں ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ فروزن سٹرابریز بھی یوز کر سکتے ہیں اس پر میں نے شامل کیا ہے ایک کپ پانی اور 3x4 کپ شوگر اور اس کو ڈال کے مجھے دیکھے سے مکس کریں گے اور ہلاتے رہیں گے تاکہ جو ہے جینی کا شیرہ نیچے نہ لگے اور اس کے بعد ہم اس پر شامل کریں گے 1 ٹی سپون منیلا ایسنس بزار سے بھی سیرپ ملتے ہیں سٹرابری کے بنے بنائے فروٹس بھی ملتے ہیں ٹن فروٹس لیکن مجھے فریش جو ہے نا وہ بنانا بہت چھا لگتا ہے اس لئے میں نے فریش سٹرابری اور بلو بیریز کا جو ہے یہ سیرپ بنائے ہے اکثر لوگ ٹن فروٹ کا ہی سیرپ ڈال لیتے ہیں اندر پر جو فریش کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے اور ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور آج کل تو ویسی سٹرابریز کا سیزن ہے تو بہت زی سٹرابریز ہوں گی ہموں کو آرام سے ہوں کا سیرپ بنا کے فریش میں بھی رکھ سکتے ہیں پیپنگ گریم تیار کا نکلے میں نے 350 ایمل تھنڈی پیپنگ گریم لیا اس کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ہاف کپ جو ہے ڈالوں گی آئسنگ شکر اس کو اچھے دکھے سے بیٹ کروں گی جب تک یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر ایسا نہیں ہو جاتا اب ہم لیڈنگ کرتے ہیں لیڈنگ کے لیے میں نے ہومیٹ کیک یوز کیا ہے اس کی جو ریسپی ہے وہ میں نیچے دسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی اگر آپ نہیں گھر میں کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ بیکری کا کیک لے لیں لیکن گھر کے بنے ہوئے کیک کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے میں ہمیشہ خود ہی بیک کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کے پر سٹرابری سیرپ کو ڈالوں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیک کلر نیچے وائٹ ہی رہے تو آپ خالی اس سیرپ کو کسٹر کے اوپر ڈال دیں میں تو کیک کے اوپر بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے کیک بہت جوسی سا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کے پر کسٹر کی لیئرنگ کروں گی اور اس کے بعد میں پھر اس پر بچا ہوا سٹرابری سیرپ لگاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کے پر ویپنگ کریم کو ڈال دوں گی اور اس کو اچھے تکے سے پوری ڈش میں ایونلی سپیٹ کروں گی یہ دیکھیں ہم ویپنگ کریم کو اچھے تکے سے سپیٹ کر لیں گے اور ویپنگ کریم کو ڈالنے سبہل آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا کسٹر اور آپ کا جو سیرپ ہے وہ روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے اور وہ بہت گرم نہیں ہے ونہا آپ کی جو کریم ہے اس کا ٹیکسٹر ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد گارنشنگ کے لئے میں نے اس کے پر چاپٹ ہوئی بھی جو ہے سٹرابریز گارنش کی ہے اور اس کے ساتھ میں اس پر ریسپریز کروں گی آپ کی مرضی اگر آپ چاہیں تو آپ اوپر جیلی بھی لگ سکتے ہیں لیکن مجھے جیلی پسند نہیں کیونکہ جیلی سے کلر آ جاتا ہے کریم پر سارا اور وہ اکثر پانی بھی چھوڑ دیتی ہے تو اس لئے میں اس کے پر فروٹس کی ہی ٹاپنگ کری ہوں اس کے بعد ہم اس پر ایک ایک جو ہے دروپ وہ سیرپ کا ڈالیں گے اور یہ دیکھئے ٹوٹ پک سے میں نے اس کو پس طرح مکس کیا ہے کریم میں اور یہ ہمارا خوبصورہ سا ڈیزائن بن گیا ہے اور یہ ہے ہمارا ٹرائفل ریڈی اب میں آپ کو اس کی انڈویجل سرونگ بھی کر کے دکھاؤں گی اگر آپ نے خالی ڈش نہیں بلکہ انڈویجلی بنانا ہے تو آپ کیک اور اس کے پر اس کے بعد ہم اس پر کٹیوی سٹروری اور فروٹس کو ڈالیں گے اور اسی طرح سیرپ کو ڈال کے میں دوٹ پک سے اس کو ذرا ڈیزائن بنانوں گے اور یہ دیکھئے ہمارا مزیدار انڈویجل سرونگ ڈیزرٹ بھی تیار ہے اور وہ ڈش میں بھی تیار ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ بسا کپس بنانا چاہتے ہیں یا پوری ڈش دونوں ہی بہت مزیدار بنیں گے امیتھ آپ کو آج کے ریس بھی پسند آئی اگر پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آکے بتائیں مجھے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اپنے پیارک سار شیئر کریں اللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ